بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سوفٹوئر انجنرنگ کے دوسرے کورس کے ساتھویں لیکچر کے ساتھ میں آپ کے ساتھ ایک بار پھر سے فخر لو دھی پچھلی لیکچر میں ہم نے سوفٹوئر پروجیکٹ منیجمنٹ کے بارے میں گفتگو کرنی شروع کی تھی آج ہم سوفٹوئر پروجیکٹ منیجمنٹ کے ہی سلسلے میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے اور اس سلسلے میں مختلف ایشیوز کو ڈسکس کریں گے اور دیکھیں گے کہ اچھی اور بہتر پروجیکٹ منیجمنٹ کس طریقے سے کی جاتی ہے اور ان میں کن چیزوں کا خیال رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے اس سلسلے میں آئیے ایک بار ذرا پچھلی لیکچر پر ایک نظر ڈال لیں تاکہ ہم اپنی گفتگو کو بہتر طریقے سے آگے بڑھا سکیں پچھلی لیکچر میں ہم نے سب سے پہلے یہ بات کی تھی کہ پہلے اس چیز کو ڈیفائن کر لیا جائے کہ سوفٹوئر پروجیکٹ منیجمنٹ کس چیز کا نام ہے تو بیسیکلی اس سلسلے میں ہم نے چار چیزوں کی بات کی تھی سوفٹوئر پروجیکٹ منیجمنٹ نام ہے ان چار چیزوں کا یعنی کہ پلان، آگنائز، کنٹرول، اینڈ موٹیویٹ ایک پروجیکٹ منیجر کو پلان کرنے کی ضرورت پڑتی ہے اسے چیزوں کو آگنائز کرنے کی ضرورت پڑتی ہے اسے چیزوں کو کنٹرول کرنے کی ضرورت پڑتی ہے پروجیکٹ کو اور پھر اپنی ٹیم کو موٹیویٹ رکھنے کی ضرورت پڑتی ہے سو یہ بیسیکلی یہ چار چیزیں ہی اصل میں پروجیکٹ منیجمنٹ کا نام ہے ان میں سے کچھ چیزوں پہ ہم نے ڈیٹیل میں ذرا گفتگو کی تھی کچھ پہ ہم آئندہ چل کے گفتگو کریں گے اس کے بعد ہم نے اس چیز کا تذکرہ کیا تھا کہ ایک پروجیکٹ منیجر کو ان چیزوں کا خیال رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے جو اس کے پروجیکٹ کو افیکٹ کر سکتے ہیں تو پروجیکٹ منیجر مست بی آئیر آف تی تینکس دیکھوڈ افیکٹ پروجیکٹ اور پروجیکٹ منیجمنٹ کے کنسرنز جو جو ہیں ان چیزوں کو بھی اس سے سامنے رکھ کے اپنے پروجیکٹ کو پلان کرنے کی ضرورت ہوتی ہے دوسری چیز جو ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کی تھی وہ یہ تھی کہ جن کو فور پیز کہا جاتا ہے پروجیکٹ منیجمنٹ کے اور وہ فور پیز جو ہیں وہ ہیں پہلا پی پی پل اس کا مطلب یہ ہے کہ کون لوگ جو ہیں وہ اس سوفٹ ویر پروجیکٹ میں انوالف ہوں گے یہ ایک نہایت ایمپورٹنٹ فیکٹر ہے بیکاوز جس طرح پچھلی بار بھی ہم نے تذکرہ کیا تھا کہ سوفٹ ویر انڈسٹری میں جو فیکٹری کا کونسپٹ ہے اصل میں وہ فیکٹری لوگوں پر ہی مشتمل ہے کوئی اور مشین تو ہے نہیں کمپیوٹرز اور اس طرح کا جو دوسرا ہارڈ ویر ہے وہ تو ریلیٹیولی سپیکنگ بہت کم قیمت میں دستیاب ہوتا ہے اور تھوڑی دیر کے بعد وہ اپسلیٹ ہو جاتا ہے اصل ویلیو جو چیز ایڈ کرتی ہے اصل چیز جو آپ کی پیڈیوز کر رہی ہے وہ آپ کے لوگ ہیں وہ آپ کی ٹیم ہیں پیپل کے بارے میں ایک بڑا امپورٹنٹ یہ رول ہے پروجیکٹ منجمنٹ کے حوالے سے کہ لوگوں کو کس طریقے سے منج کیا جائے لوگوں کو کس طریقے سے موٹیویٹ کیا جائے لوگوں کو کس طریقے سے کوڈینیٹ ان میں کس طریقے سے کیا جائے اور کس طریقے سے ان کی بہترین صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے اپنا کام پورا کیا جائے ہم پیپل کے بارے میں ہم نے پچھلی بار کچھ گفتگو کی تھی آج اس گفتگو کو تھوڑا سا اور آگے بڑھائیں گے دی سیکنڈ پی آف پروجیکٹ منجمنٹ واز دی پروڈکٹ کہ کیا چیز بنانا چاہ رہے ہیں اٹسیلف جو 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 تاسک ہے جو اسائنمنٹ جو دی گئی ہے جس پہ کام کرنا ہے تیسرا پی جو ہے یہ پروسس کا پی ہے یعنی کہ ایک سافٹ پیر کا پروجیکٹ کرنے میں آپ کس طرح سے پروسسیز سیلیکٹ کریں گے کون کون سے پروسسیز آپ فالو کریں گے اور اس سلسلے میں بھی آج ہم بات کریں گے اور چوتھا پی پروجیکٹ منجمنٹ کا دی پروڈکٹ اٹسیلف کہ اس ساری ایکٹیوٹی کو جو آپ نے جو کام آپ کو جو اسائن کیا گیا ہے اس کو کس طریقے سے چھوٹے ٹکڑوں میں ڈیوائیڈ کیا جائے کس طریقے سے لوگوں میں اس کو اسائن کیا جائے کس طریقے سے اس کو مانیٹر کیا جائے کس طریقے سے اس کو کنٹرول کیا جائے تاکہ یہ ایک پورے پروجیکٹ کی شیپ ان فارم اختیار کرے اور اس میں ہمیں بہت ساری باتوں کا خیال رکھنا پڑے گا اس کے بعد جس چیز پہ ہم نے گفتگو شروع کی تھی وہ تھی the people لوگوں کے سلسلے میں جس چیز پہ ہم نے سب سے پہلے گفتگو کی تھی وہ تھی team leads جو project leads اور جو leaders جو ہیں وہ کس طرح کے لوگ ہونے چاہیے اور ان میں کیا خوبیہ ہونے چاہیے اور ان کا کیا رول ہونا چاہیے basically جو team leads جو ہوتے ہیں یہ ایک project کی success میں ایک نہایت important role play کرتے ہیں وائنبرگ نے جو characteristics define کیے تھے team lead کے وہ MOI model کے نام سے جانے جاتے ہیں اور وہ تین characteristics کیا ہے M stands for motivation O stands for organization and I stands for innovation اور idea یعنی کہ ایک project manager جو ہے ایک team lead جو ہے ایک جو leader جو اس سارے project کو lead کر رہا ہے اس کا کام یہ ہے کہ وہ motivation provide کرے وہ organize کرے اور اس کے ساتھ ساتھ innovative ideas کو appreciate کرے اور ان کو مناصب reward دے اور اس چیز کا خیال رکھے کہ یہ innovation ایک خاص risk سے زیادہ نہ بڑھنے پائے اسی سلسلے میں ہم نے ایک اور صاحب کا ذکر کیا تھا Tom Demarco صاحب کا جنہوں نے ایک leader کی جو qualities جو بیان کی ہیں وہ چار qualities انہوں نے بیان کی ہیں ان کے خیال میں ایک leader کے پاس جو چار خصوصیت ہونے چاہی ہیں وہ یہ ہیں a leader should have a big heart he should have the nose for problem اس کو smell کر سکے he should be the soul of the team کہ اگر اسے team میں سے اگر آپ نکال لیں تو ایسا لگے جیسے team میں سے روح نکل گئی ہے team میں جان ختم ہو گئی ہے اور چوتھی جو خوبی ایک اچھے leader میں ہوتی ہے کہ he should be able to make a decision based upon his gut feeling کہ وہ بڑا strong decision making اس میں سینس ہونی چاہیے اور وہ شش و پنج میں مبتلا نہ رہے جب بھی کوئی ایسی situation آئے جس میں decision making کی situation ہو اپنے gut پہ فروسہ کرتے ہوئے اس کو ایک decision لے کے آگے بڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے ایک team lead کے بارے میں جو ہم میں یہاں پر تذکرہ یہ کرتا چاہوں گا کہ ہر شخص اچھا team lead نہیں ہوتا خاص طور پہ جو بہت high tech قسم کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ عموماً اچھے team lead اچھے leaders وہ ثابت نہیں ہوتے ابھی تھوڑی در پہلے جیسے کہ میں نے ذکر کیا تھا کہ یہ team lead جو ہے یہ ایک human activity ہے اس میں لوگوں کو ساتھ لے کے چلنے کی ضرورت ہوتی ہے انہیں motivate کرنے کی ضرورت ہوتی ہے علامہ اقبال کی ایک بہت مشہور نظم ہے لینن خدا کے حضور میں اس کا ایک شیر ہے احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات تو یہ کمپیوٹر جو ہے یہ ایک ultimate مشین ہے جو عام طور پہ علامہ اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ مشینیں جو ہیں جب آپ مشینوں کے ساتھ آپ کام کرتے ہیں تو آہستہ آہستہ آپ جو ایک personal touch جو ہے وہ نکلتا شروع ہو جاتا ہے اور لوگوں کے جذبات کا اور ان چیزوں کا آپ کو خیال کم ہو جاتا ہے کیونکہ you are dealing with machines اور مشینوں کے کوئی جذبات نہیں ہوتے جو کمپیوٹر جو ہے یہ ایک basically یہ ایک ultimate مشین ہے اس مشین میں آپ کو کیا کچھ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے آپ یہ درہ دیکھئے کہ یہ مشین ایسی ہے جو آپ کے ساتھ interact کرتی ہے آپ کو پوری دنیا سے cut off رکھ سکتی ہے آپ اس کمپیوٹر کے ساتھ کھیل سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ باتیں کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ اور دوسرے آپ entertainment اس سے حاصل کر سکتے ہیں تو اس point of view سے کمپیوٹر is an ultimate machine اور بہت سارے لوگ آپ نے اس طرح دیکھے ہوں گے جو ایک طریقے سے کمپیوٹر کے ایڈکٹ ہو جاتے ہیں کمپیوٹر کے سامنے بیٹھ کے انہیں کچھ اور دنیا سے واسطہ نہیں رہتا اسی وجہ سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کمپیوٹر جو علامہ اقبال کے شیر کی روشنی میں یہ ایک ultimate machine ہے جو بالکل احساس مروت کو کچل دیتی ہے اور اس میں human factors کو آہستہ آہستہ eliminate کر دیتی ہے اس point of view سے it is important to understand کہ ہر شخص ایک اچھا منیجر اچھا team lead نہیں ہو سکتا اور خاص طور پر جو techie type کے لوگ ہوتے ہیں کیونکہ آہستہ آہستہ ان میں یہ احساسات ختم ہونے شروع ہو جاتے ہیں اور یہ ایک بڑا problem ہے کیونکہ اکثر اوقات میں نے یہ دیکھا ہے کہ جون جون ہم لوگ اپنی technical abilities میں grow کرتے ہیں ہمیں زیادہ جو managerial responsibilities دینی شروع کر دی جاتی ہیں اور اس سے ہوتا یہ ہے کہ کیونکہ ایک شخص جو ایک اچھا technical resource ہے لیکن اس کو management کی اس میں صلاحیت ذرا کم ہے interpersonal skills اس میں کم ہیں اس وجہ سے وہ لوگوں کو اتنے اچھے طریقے سے motivate نہیں کر پا رہا تو وہ اپنا technical کام بھی نہیں کر رہا کیونکہ آپ نے اس سے وہ کام لے لیا اور آپ نے اسے manager بنا دیا اور وہ management میں اس میں صلاحیت نہیں ہے تو یہ ایک manager بنانے کے لیے یہ ایک جو organization ہے اسے اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ کون شخص ایسے ہیں جن میں management کی اچھی صلاحیت ہیں جب ہم people کا ذکر کرتے ہیں تو we have to understand کہ ہمارے پاس team میں یا جس environment میں ہم کام کر رہے ہیں اس میں کس طرح کے لوگ ہیں اور کس کس طرح کے لوگوں سے آپ کو interact کرنے کی ضرورت پڑے گی تو سب سے پہلے تو people کے زمرے میں top کے senior managers قسم کے لوگ آ جاتے ہیں یہ senior managers جو ہیں یہ کون لوگ ہیں جو basically ایک project کی vision provide کرتے ہیں اس کا business rationale provide کرتے ہیں کہ کیوں یہ کام کرنا چاہیے اس کی کیا business details ہو سکتی ہے اس کا business plan اس کا کیا ہے اور کیسے یہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز انہیں پیسے بنانے میں مددگار ثابت ہوگی دوسرے level پہ جو leaders جن کا ہم نے تھوڑے در پہلے ذکر کیا تیسرے جو actually practitioners جو ہوتے ہیں practitioners کون لوگ ہوتے ہیں practitioners وہ لوگ ہیں جنہوں نے actually وہ کام کر کے وہ چیز develop کرنی ہے اور اس system کو بنانا ہے چوتھے جن لوگوں سے deal کرنے کی ضرورت پڑتی ہے کسی بھی project کے سلسلے میں وہ client کی side کے لوگ ہیں remember کہ آپ نے client سے requirements آپ نے لے کیا آنی ہیں آپ نے client سے feedback لینی ہے آپ نے client سے issues کو discuss کرنا ہے اور اگر آپ ان لوگوں کے ساتھ بھی جو client کے end پہ جو communication کے ذمہ دار ہیں جو آپ کی organization کے ساتھ انہوں نے communication کرنی ہے اگر ان لوگوں کے ساتھ اچھے communication channels آپ establish نہیں کریں گے ان لوگوں کے ساتھ اچھی relationship آپ establish نہیں کریں گے ان لوگوں کو آپ بیچ میں سے چھوڑ دیں گے تو اس چیز کا ڈر رہے گا کہ آپ ایک اچھا software نہیں بنا پائیں گے so client کی representatives جو ہیں ان سے بھی آپ کو communication کرنے کی ضرورت ہے ان سے بھی relationship establish کرنے کی ضرورت ہے اس کے علاوہ جو لوگ اور جن کے ساتھ involvement ہوتی ہے اس پورے project کے سلسلے میں وہ وہ لوگ ہیں جو آپ کو infrastructure provide کریں گے آپ کی ایٹی کی team ہے آپ کے جو vendors جو ہیں ان سب لوگوں سے آپ یہ دیکھئے کہ ہر طرف یہ ایک human activity یہ چل رہی ہے اور یہ سلسلہ چل رہا ہے اور ہر طرح کے لوگوں سے آپ کو انٹریک کرنے کی ضرورت پڑے گی اور اس وجہ سے آپ کو ہر طریقے سے ہر طرح کے لوگوں کے ساتھ انٹریک کرنے کا گر آنا چاہیے ہر طرح کے لوگ سے اس کے level پہ جا کے آپ بات کرنے کا آپ کو سلیکہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد جو important issue ہے وہ یہ ہے کہ teamوں کو organize کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے جب آپ کے پاس یہ جو teams جو آپ کے پاس بن گئیں اب آپ نے ان کو organize کرنا ہے how to organize your teams سو آئی یہ ذرا سلائٹ پہ چلتے ہیں اور میں پہلے وہ تھوڑے سے points discuss کروں گا کہ teams کو organize کرنے کی کیا کیا طریقے ہیں اس کے بعد we will talk about those in more detail there are basically four different organizational paradigms یعنی کہ چیزوں کو organize کرنے کے اپنی teams کو organize کرنے کے چار basic طریقے ہیں یا schemes ہیں کون کون سی schemes ہیں number one is closed paradigm number two is random paradigm number three is open paradigm and number four is synchronous paradigm closed paradigm is structures a team along a traditional hierarchy of authority in random paradigm structures a team loosely and depends upon individual initiative of the team members open paradigm it attempts to structure a team in a manner that achieves some of the controls associated with the closed paradigm but also much of the innovation that occurs when using the random paradigm یہ innovation کے بارے میں ہم بات کریں گے and synchronous paradigm is it relies on the natural compartmentalization of a problem and organizes team members to work on pieces of problem with little active communication among themselves یعنی کہ یہ چار جو team organizations ہم نے دیکھی ہیں یہ چار مختلف طریقے ہیں جس میں teams کی مختلف activities آپ organize کر سکتے ہیں کسی میں control زیادہ ہے اور کسی میں control lose ہے کسی میں یہ کوشش کی جاتی ہے کہ team ایک بلکل strict طریقے سے کام کرے اور کسی میں یہ کوشش کی جاتی ہے یا اس طریقے سے چیزوں کو organize کی جاتا ہے اس چیزیں team کو organize کی جاتا ہے کہ انہیں زیادہ independence دی جاتی ہے اور انہیں کام کرنے کا اور innovation کا زیادہ موقع فرام کی جاتا ہے it all depends upon problem کہ کس طرح آپ کا problem ہے کون سے problem میں آپ کس طرح کی team organization کریں گے اور کس چگہ پہ کس چیز کا زیادہ فائدہ ہے اسی سلسلے میں میں آپ کو ایک بار پھر screen پہ لے چلتا ہوں میں یہ گفتگو پیشل لیکچر میں بھی تھوڑی سی کر چکا ہوں آج ذرا اس چیز کو ذرا detail میں بات کروں گا کہ یہ team organization کے سلسلے میں یہ جو ہم نے چار مختلف paradigms دیکھیں تھی اس میں actually کس طرح کی configurations ممکن ہیں تو آئیں ایک بار پھر سے screen پہ چلتے ہیں software team کی اگر اس angle سے دیکھیں تو there are three organizations جس کے بارے میں ہم تذکرہ کریں گے actually یہ تین organizations پچھلی چار paradigms کے اندر رہتے ہوئے ہی ان کی مختلف configurations ہیں پہلی organization کو کہا جاتا ہے democratic decentralized DD اس کے بارے میں ہم پچھلی بار بات کر چکے ہیں دوسری organization is called controlled decentralized CD تیسیے organization is called controlled centralized CC democratic decentralized میں there is no permanent leader اور جو ہے communication among the team is horizontal اور consensus سے decision making کی جاتی ہے controlled decentralized میں there is a defined leader who coordinates specific tasks اور communication horizontal اور vertical دونوں طریقے سے کی جاتی ہے اور problem solving remains within a group اور controlled centralized اس میں ایک باقاعدہ hierarchical structure ہوتا ہے اور اس میں top level problem solving and internal team coordination are managed by the team leader and communication between the leader and team members is vertical یہ جو تین طرح کی جو ہم نے یہ team organizations دیکھی سب سے پہلے DD Democratic Decentralized اس کے بعد CD Controlled Decentralized اور اس کے بعد CC Controlled Centralized یہ تین تین طرح کی organization مختلف طرح کے مواقع میں مختلف طرح کی صورتح حال میں آپ کو استعمال کرنے کی ضرورت پڑتی ہے جو Democratic Decentralized ہے DD جو ہے اس میں آپ بیسیکلی بڑا ایک loose سا ہے کوئی permanent team lead نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ everybody is equal اور ہر ایک کو کام کرنے کی پوری liberty ہے اور اس طرح کی teams جو ہیں وہ ایسے problems پہ زیادہ اچھے طریقے سے کام کر سکتی ہیں جو research کی زمرے میں آتے ہیں ایسے problems جو complex problem ہو جن میں research کا element کافی زیادہ ہو problem کی جو کس طریقے سے اس کو solve کرنا ہے وہ بہت زیادہ واضح نہ ہو اور innovation کی کافی زیادہ گنجائش ہو تو جب اس طرح کے problem ہو اور وہ typically اگر long term problem ہو خاص طور پہ کیونکہ اس طرح کی team organization جو ہے وہ team کی overall motivation پہ بھی اثر ڈالتی ہے اور یہ دیکھا گیا ہے que ڈی ڈی ٹائپ کی teams جو ہیں وہ ان میں team motivation زیادہ اچھی ہوتی ہے اور teams جو ہیں team members جو ہیں وہ زیادہ لمبے عرصے تک ایک دوسرے کے ساتھ کام کرتے ہیں اور ان کا morale کافی high رہتا ہے لیکن یہ جو ہے یہ research قسم کے problems میں یہ useful technique ہے کیونکہ اس میں کنٹرول بڑا loose سا ہے اور progress کو monitor کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے on the other hand جو controlled centralized approach ہے جو دوسرے end کی approach ہے جس میں ہر چیز بڑی tightly controlled ہے proper hierarchy ہے team بنی ہوئی ہے team lead ہیں deputy team leads ہیں team lead کے اندر کچھ لوگ ہیں اور وہ اس کو ایک group کی اپنے اندر اس میں کام کر رہے ہیں ان کی بڑی tightly progress monitor کی جاتی ہے اس طرح کے جو team structures جو ہیں وہ ایسے problems جو complex نہ ہو جو well known domains کے problem ہو ان میں یہ team structures زیادہ beneficial رہتے ہیں زیادہ اچھے positive results present کرتے ہیں کیونکہ اس میں problem میں complexity ذرا کام ہے innovation کی گنجائش ذرا کام ہے تو زیادہ جو task coordination and communication کا ہوتا ہے اور progress کی monitoring کا ہوتا ہے کہ کس حد تک کام ہو گیا ہے تو ایک proper structure میں رہتے ہوئے اس طرح کی چیزوں کو دیکھنا آسان ہوتا ہے ایک اور جو بڑا important issue ہے اسی چیز سے related وہ communication کا issue communication کا issue جو ہے وہ اس طرح سے ہے کہ اگر آپ کی team میں دو لوگ ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان دو لوگوں نے آپس میں باتشیت کرنی ہے جب تین لوگ ہو جاتے ہیں تو تینوں نے آپس میں communication کرنی ہے تو دو سے تین ہوئے تو communication channels تین ہو گئے جب تین سے چار ہوئے تو جب چاروں نے آپس میں communication کرنی ہے تو communication channels سے تین سے بڑھ کے چھے ہو گئے کیونکہ ہر element جب آپ add کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ n minus one لوگوں سے اس نے communication channel ایک نیا establish کرنا ہے تو اس کا مطلب ہے اگر آپ کے پاس previously جتنے بھی channel تھے اس میں n minus one channels add ہو جائیں گے point یہ ہے کہ جب team میں جب لوگوں کی تعداد بڑھنی شروع ہوتی ہے تو communication channels جو ہیں بڑی تیزی سے بڑھتے ہیں یہ communication channel بڑی تیزی سے بڑھنے سے communication overhead بڑھنا شروع ہو جاتا ہے زیادہ لوگوں نے آپس میں بات کرنی ہے زیادہ لوگوں نے آپس میں coordinate کرنا ہے ان زیادہ لوگوں کے آپس میں coordination سے کیا مسائل پیدا ہوتی ہیں اگر team size بہت بڑھا ہو جائے تو پھر ایک stage یہ آتا ہے کہ team communication کے overhead میں الج جاتی ہے اور actual progress جو کوئی نہ کوئی بندہ آرہ ہے کوئی چیز مجھ سے پوچھ رہا ہے اور میں اسے بتا رہا ہوں یا کوئی document بھیج رہا ہوں یا میں کسی کوئی سے زیادہ لوگ ہو جاتے ہیں تو پھر وہ team کی productivity بہت گر جاتی ہے تو اس چیز کا خیال بھی کرنا بہت ضروری ہے کہ teams کا size جو ہے آپس میں جو communication channels جو ہیں وہ بہت زیادہ نہ بڑھنے پائیں تاکہ اس طرح کے problems نافیس ہوں یہاں پر اس چیز کا تذکرہ ضروری ہے کہ coordination and communication کسی بھی team کے لیے بہت important factors ہیں coordinate کیے بغیر ایک group کی صورت میں کوئی activity نہیں بڑھ سکتی اگر آپ کی ایک hockey کی team ہے جب تک وہ آپس میں پاس نہیں کریں گے جب تک وہ coordinate نہیں کریں گے تو ball کو آگے move نہیں کر پاتے اسی طریقے سے project کے جو software کا project ہوتا ہے اس میں بھی team members کو coordinate کرنے کی ضرورت پڑتی ہے ایک نے کام کیا اس نے اپنا کام جو کیا دوسرے کو دیا دوسرے نے اس نہیں ہوں گی اس وقت تک کوئی اچھی progress نہیں ہوتی اور lack of coordination and lack of communication in a team basically results in confusion آپ کو نہیں پتا ہے کہ آپ کے ساتھی نے آپ کو کس وقت ایک ریپورٹ دینی ہے کس وقت آپ کو ایک کلاس دینی ہے کس وقت آپ کو ایک code دی نا ہے کس وقت آپ کو کس وقت دینا ہے اور آپ کب اس سے آگے چلیں گے تو وہ confusion کی state آتی ہے idleness ہو جاتی ہے اور کام کی progress کم ہوتی ہے سو اس سلسلے میں یعنی کہ coordination میں communication بڑی ضروری ہے جو problems ایسے ہوں جس میں آپ کی team size بڑا ہو آپ کی large teams ہوں تو اس میں ایک طرف میں نے ذکر کیا کہ ہم نے communication کی بات کی جتنے زیادہ لوگ گروپ میں ہوں گے اتنے communication بڑھے گی لوگوں کے درمیان میں اور جب communication لوگوں کے درمیان میں بڑھے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ productivity کم ہوگی کیونکہ آپس میں information exchange کرنے کے بعد اصل کام کرنے کا time centralized یا controlled قسم کی approach جو ہے وہ use کی جائے controlled decentralized یا controlled centralized approaches جس میں سب groups بنا دی جاتے ہیں جو بالکل democratic اور decentralized ہے اس میں سب ایک group میں بیٹھے ہیں اور ہر بندہ برابر ہے دوسرے کے تو اس میں یہ چیز نہیں چلے گی وہ چھوٹی ٹیموں کے لیے زیادہ مناسب ہے لیکن زیادہ complex problem میں جس میں زیادہ research involved ہو لیکن جہاں پر آپ کو groups کی ضرورت آپ کو بڑی group ہو اس میں ان کو سب groups میں آپ divide کرنا چاہیں گے تو آپ controlled environment میں آپ چیزوں کو لے کے چلیں جا کے جو groups چھوٹے بنیں اور communication جو ہے صرف چھوٹے groups کے درمیان میں محدود رہے اور اگر ان groups سے باہر جو communication کرنے کی ضرورت ہے تو پھر ایک hierarchy کو فالو کیا جائے teams کی coordination کو بہتر بنانے کے لیے there are a number of techniques بہت سارے لوگوں نے اس پہ بڑی لمبی چوری studies کی ہیں اور ان پہ چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ مختلف techniques کون کون سی ہیں پھر ان پہ ہم تھوڑی سی گفتگو کریں گے تو آئیے سلائیڈ پہ چلتے ہیں یہ کرال صاحب ایک ہیں انہوں نے coordination کی techniques جو ہیں انہوں نے پانچ different techniques کا ذکر کیا ہے یہ پانچ different techniques کون سی ہیں سب سے پہلے the first one is formal impersonal approaches in these approaches basically ہم شامل کرتے ہیں software engineering documents technical memos schedules error tracking reports and etc دوسری جو ہے وہ formal interpersonal procedures in procedures میں quality assurance کی activities design and code reviews and status meetings شامل ہیں تیسری جو technique ہے وہ ہے informal interpersonal procedures group meetings and co-locations are the two things جو اس میں شامل کی جا سکتی ہیں then there is electronic communication and finally the fifth one is interpersonal networking اور اس میں basically informal discussions with group members جو formal techniques اور informal techniques میں ذرا تھوڑا فرق ذرا دیکھ دیکھ لیجئے formal techniques وہ ہوتی ہیں جس میں باقاعدہ ایک طریقے سے آپ کہہ لیں کہ لکھت پڑت ہوتی ہے باقاعدہ چیزیں جو ہیں record پہ آتی ہیں اور informal چیزیں جو ہوتی ہیں کہ وہ اتنی formally نہیں ہوتی زیادہ تر آپ گپ شپ میں آپ اپنا کام نکال لیں کی کوشش کرتے ہیں چیزوں کو اکثر اوقات آپ record پہ لے کے نہیں آتے بعض قات کچھ چیزوں کو record پہ لے کے آنے کی ضرورت بھی پڑتی ہے یہ ہر طرح کی چیزیں جو ہیں ہر طرح سے coordination کرنے کی ضرورت پڑتی ہے بعض قات یہ ہوتا ہے کہ جب formal قسم کی coordination جب کریں چیزوں کو record پہ لے آنا شروع کریں تو کچھ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں اور کاغذی کاروائی زیادہ شروع ہو جاتی ہے بہت سارے cases میں یہ ہوتا ہے کہ آرام سے informal طریقے سے کام نکال آسان ہوتا ہے یہ جو interpersonal اور impersonal techniques جو ہیں ان میں بھی تھوڑا سا فرق سمجھ لیجئے جو interpersonal technique کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگوں کے درمیان میں one to one basis پہ میں بھی کوئی گفتگو ہو یا ایک گروپ میں یعنی کہ person to person جس کو ہم کہتے ہیں اور impersonal جو coordination جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ کسی خاص شخص کو address نہیں کی جاتی جو reports جو اور بھی اس میں جو artifacts جو produce کی جاتے ہیں وہ they are at an impersonal level اس میں کسی شخصیت کا ذکر نہیں ہوتا اس میں basically ایک milestone یا product یا اس طرح کی چیز کا ذکر ہوتا ہے کسی one to one basis پہ face to face یا کسی خاص شخص کے تعلق سے کوئی بات خاص طور پہ نہیں کی جاتی میں یہ جو ہم نے پانچ جو techniques ہم نے دیکھی تھی ان کو ایک بار پھر سلائیڈ پہ جاؤں گا ان صاحب نے 65 کے قریب projects کو analyze کیا تھا جن میں یہ مختلف techniques use کی گئیں اور ان project کو analyze کرنے کے بعد انہوں نے اپنے results پریزنٹ کیے جو کچھ آپ کے سلائیڈ آپ کے سامنے جو آئے گی اس میں graph کی صورت میں present کی گئی ہے یہ ایک graph ہے جس کی دو dimensions ہیں on the horizontal dimension we have the frequency of use of these techniques اور on the vertical dimension we have the value associated یا value generated by these techniques so basically اگر frequency اور value کا ایک relative graph ہے اگر کئی چیز کی آپ کو frequency زیادہ نظر آتی ہے اور اس کی value بھی زیادہ نظر آتی ہے تو اس کی relatively یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ frequency بڑھنے کی ویڈیو زیادہ ہے یا اس کی value ویسے ہی زیادہ ہے یا ان جنرل لوگ اس کو زیادہ استعمال کرتے ہیں اور اس کی value اتنی زیادہ ہے یہ جو پانچ قسم کی techniques ہیں they are represented by first of all formal impersonal approaches جو ہیں یہ field square جو آپ کو نظر آرہے ہیں graph line پہ یہ یہ والی approaches ہیں اس میں project control tools repository data source control error tracking reports project milestones and documents یہ چیزیں شامل ہیں formal interpersonal approaches جو ہیں یہ جو field circles جو ہیں are represented by these field circles ان میں کون کون سی technique شامل ہیں code inspection status reviews requirement reviews and design reviews تیسرے نمبر پہ informal interpersonal approaches جو ہیں یہ hollow circles سے represent کی گئی ہیں ان میں group meetings اور co-locations شامل ہیں co-location کا کیا مطلب ہے co-location کا basically مطلب یہ ہے کہ ایک group کے members کو ایک ہی جگہ پہ رکھا جائے ایک ہی جگہ پہ co-locate آسانی ہو ایک دوسرے سے co-ordinate کرنے میں آسانی ہو اگر اسے distribute کرتے ہیں تو وہ co-location کا opposite چیز ہے چوتھی جو چیز جو ہے وہ ہے electronic communication and that is represented by hollow squares اور electronic communication میں جو چیزیں شامل ہیں وہ ہیں project bulletins اور electronic mail اور پانچ ویں جو triangle سے چیز depict کی گئی ہے وہ ہے آپ کی informal group discussions اور اس میں that is discussion with your peers شامل ہیں اس میں جو center میں جو ایک line white line جو کھینچی گئی ہے یہ line basically ایک equilibrium کو ظاہر کر رہی ہے کہ اگر کوئی چیز اس کی frequency اور اس کی value تقریبا برابر ہے تو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام چیزیں جو اس line سے نیچے ہیں یعنی کہ project control tools repository data سے لے کے اوپر documents تک وہ relatively speaking frequency value کے point of view سے ان کی value کم ہے اور جو اس line سے اوپر fall کر رہی ہیں جن میں group meetings collocation requirement reviews design reviews and discussion with peers شامل ہیں یہ ان کی relative value ان کی relative worth اور ان کو اگر آپ return on investment کہہ لیں کہ جتنا ان پر time لگائے جاتا ہے اور اس پر اس کی value جتنی ملتی ہے ان cases میں وہ آپ کو زیادہ نظر آئے گی یہ آپ کو زیادہ ہے اس چیز میں ایک چیز کا خاص طور پر خیال رکھنے کی ضرورت ہے یا آپ ایک چیز کو نوٹس کیجئے کہ ان میں جو لائن سے اوپر جو چیزیں ہیں ان میں formal impersonal چیزیں ان میں سے کوئی ایک بھی شامل نہیں ہے اور کافی زیادہ value وہ فرام کرتی ہیں لیکن relative اپنی frequency value کے relative t کے ساب سے دیکھا جائے تو شاید اس میں ان کی اتنی value نہیں ہے جتنی impersonal level پہ چیزوں کو اور informal level پہ چیزوں کو کرنے کی value ہے یہ جو graph جو تھا ایک بار پھر سے میں اس بات کو دوہرا دوں تاکہ آپ کے یہ بات اچھی طریقے سے سمجھ جائیں کہ یہ کوئی 65 projects کو analyze کرنے کے بعد انہوں کہ مختلف طرح کی coordination and communication کی جو techniques جو ہیں ان کی effectiveness کتنی زیادہ ہے کون کون چیزیں عام طور پہ projects میں زیادہ استعمال لوگ کرتے ہیں اور کون کون چیزیں عام طور پہ projects میں کم استعمال کرتے ہیں اور ظاہر ہے کہ جو چیز جتنی زیادہ استعمال ہوگی تو اس پہ اتنا زیادہ time بھی اتنا زیادہ صرف ہوگا اور time کا مطلب یہ ہے کہ اتنا زیادہ خرچ بھی آئے گا تو اگر اس پہ return on investment یعنی کہ جتنی آپ نے اسے investment کی اس کے against آپ اس کی value کو دیکھیں کہ اس کا return کیا ملی تو یہ جو آپ لائن تھی اس کے نیچے جو ہیں اس میں return on investment relatively کام ہے لائن سے اوپر جو چیزیں ہیں ان میں ROI یا return on investment زیادہ ہے دوسری چیز جو میں پہلے بھی اس چیز کا ذکر کر چکا ہوں کہ informal approaches اور interpersonal approaches کیا benefit جو ہے وہ relatively speaking impersonal approaches اور formal approaches سے زیادہ ہے ایک اچھا manager یا ایک اچھا team player جو ہے وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اسے کام کرنے کا گرات ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک team player کیا چیز ہے team player وہ ہے جو دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کے چل سکے بعض قط میں نے ایسا دیکھا ہے اور کئی بار یہ چیز سامنے آتی ہے کہ بعض لوگ ہوتے ہیں بہت اچھے individuals ہوتے ہیں بڑے زبدست ڈیزائن کرتے ہیں بڑا زبدست پروگرم لکھتے ہیں ان کی پروگرم کی quality جو product کی quality جو ہوتی ہے بہت اچھی ہوتی ہے لیکن ان کا اپنے teammates کے چلو کہ we all know کہ اللہ نے تمام لوگ برابر نہیں بنائے کسی کے پاس کچھ صلاحیت زیادہ ہوتی ہے کسی کے پاس صلاحیت کم ہوتی ہے کوئی اور چیز اللہ نے اسے دی ہوتی ہے تو کسی بھی ٹیم میں یا کسی بھی organization میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں بہت اچھے بھی بہت intelligent بھی بہت smart بھی اور ایسے لوگ بھی جو relatively speaking اتنے اچھے نہیں ہوتے ایک اچھی ٹیم کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ ان تمام لوگوں سے کام لے ان کی صلاحیت کے مطابق کام لے اور سب کو ساتھ لے کے چلے ایک یہ بڑا ایک صلاحیتوں کو جانچے سمجھے اور اس چیز کا اندازہ کرے کہ کس شخص میں کون سا کام کرنے کی کتنی صلاحیت ہے اور وہ کتنی جلدی کون سا کام کر سکتا ہے ایک جو important چیز اس سلسلے میں جو ہر ایک کو سمجھ نہیں چاہیے وہ یہ ہے کہ عام طور پہ جو ٹیم لیڈز جو ہوتے ہیں وہ باقی لوگوں کی نسبت زیادہ سمارٹ ہوتے ہیں آپ اپنے ساتھیوں میں سے زیادہ اچھے ہوں گے تو آپ نیکس لیول تک ان سے زیادہ جلدی پہنچیں گے اور آپ ان کو لیڈ کریں گے تو ایسے کیسے میں ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کسی پرابلم کا اسٹیمیٹ کیا جاتا ہے تو اکثر اوقات جو ٹیم لیڈ جو ہے وہ اپنی صلاحیتوں کو دوسروں کی صلاحیتوں پہ میپ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں یہ کام دو دن میں کر سکتا تھا یہ ایک ہفتہ کیوں لگا رہا ہے یہ کام دو دن میں ہو جانا چاہیے اس سے یہ کام کیوں نہیں ہوا دو دن میں یہ کام ایک گھنٹے کا تھا اس نے پورا دینے سے لگا دیا یہ ایک نہایت امپورٹنٹ کونسپٹ ہے اس چیز کو سمجھ نہ وہی بات ہے کہ ہر شخص کی صلاحیت برابر کی نہیں ہوتی اور ایک اچھے منجر کا اور ایک اچھے ٹیم لیڈ کا یہ ایک ضروری اس میں یہ بات ہونی چاہیے کہ وہ سمجھے اور اسے پتا ہونا چاہیے کہ کون سا شخص کون سا کام کرنے کی کتنی صلاحیت رکھتا ہے اور وہ کام کتنی دیر میں کرے گا اور وہ کام پھر اس کو اتنی دیر کیلئے سائن کیے جائے یہ نہ ہو کہ میں یہ کام دو گھنٹے میں کر سکتا ہوں تو تمہیں بھی دو گھنٹے میں کنا چاہیے ایسا نہیں ہوتا اور اگر ایسا کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پروجیکٹ پلان اس پر آگے چل کے بھی بات کریں گے میں اس وقت جو ذکر یہ کر رہا تھا کیونکہ ہم لوگوں کا ذکر کر رہے تھے تو کیونکہ ٹیم میں سب طرح کے لوگ ہوتے ہیں اس لئے ضروری ہے کہ ہر طرح کے شخص کو آپ ساتھ لے کے چلیں اور اسی سلسلے میں جو جب ہم نے یہ کرول کی جو انیلیسز جو ہم نے دیکھا ہے زیادہ جتنا زیادہ آپ اگر فارمل ہوں گے خاص طور پہ انٹر پرسنل جو پروچز جو ہیں آپ کی انٹر پرسنل جو پروسیجرز جو ہیں آپ کے ان میں آپ جتنا آپ فارمل ہوتے جائیں گے لوگ آپ سے اتنا دور ہٹتے جائیں گے تو چیزوں کو فارمل کرنے کی بجائے کوشش کریں گروپ میڈنگ میں ڈسکشن میں گپ شپ میں اور اگر پھر نہایت کوئی ضروری ہو وہ اس کو کرنا ضروری ہے لیکن ہر چیز کو ضرور سے زیادہ ریکڈ پہ لے کی آنا جو ہے وہ بھی ایک ٹیم کی موریل کو خراب کرتا ہے اور اس سے پروڈکٹیویٹی ڈاؤن ہوتی ہے اس کے بعد ہم بات کریں گے اپنے دوسرے پی کے بارے میں جو پروجیک منجمنٹ کے چار پی تھے ہم نے پہلے پی پہ بات کر لی دوسرا پی پہ چلوں گا اور آپ کو اس سلسلے میں بات کروں گا کہ یہ دوسرا پی کیا ہے کے کو دوسرا مجھے دوسرا پنا پی پی دوسر 實 کی سکری 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 tiltر پی دوسرا چلaming плюс 3 things context information objectives and function and performance اور اس کے بعد you will have to decompose things and establish functional partitioning تو جو تین چیزیں کیا تھیں پہلے جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے scope میں context define کرنا information objectives define کرنا اور function and performance define کرنا یہ تین چیزیں جو ہیں یہ ہم اس سے پہلے پچھلے کورس میں detail میں ہم دیکھ چکے ہیں context کیا چیز ہے basically آپ نے یہ چیز define کرنی ہے کہ یہ جو آپ کا جو پورا product جو ہے اس کا overall system میں کیا رول ہے کس جگہ پہ یہ fit ہوگی اس کے external interfaces کیا ہیں باقی systems جس سے اس نے interact کرنا ہے وہ کون کون سے ہیں اس کے دائیں بائیں تو پورا system کے context میں اس کو دیکھنے کی ضرورت ہوگی دوسری جو چیز ہے وہ ہے functions and performance basically یہ کیا چیز ہے کہ ہم اس product کی functionality پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ product کی functionality کون کون سے ہوگی اور کیا ہوگی اور تیسری جو ہم نے important چیز جو ہے پھر اس stage پہ آپ نے اس product کو decompose کرنا ہے decompose into smaller partitions اور وہ decomposition کے ہم اس سے پہلے پچھلے کورس میں کافی detail میں اس کی techniques کو ہم دیکھ چکے ہیں کہ اس میں ہمیں کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے so product کے بارے میں میں اس وقت اس سے زیادہ نہیں کہوں گا کیونکہ basically جو پچھلا جو ہمارا کورس تھا وہ product کے ہی اوپر تھا وہ product کے ہی ان سارے angles کو ان سارے dimensions کو cover کر رہا تھا کہ اس کا context ہم determine کریں اس میں جو requirements ہیں جو problem itself ہے جس کو ہم solve کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہم سامنے لے کے آئیں identify کریں وہ کون کون سی ہیں اس کے functional and non functional requirements determine کریں اس کے performance کے parameters کو determine کریں اور اس کو اس میں decompose کریں آج میں اپنی گفتگو کو یہیں تک محدود رکھوں گا اگلے lecture میں ہم باقی دو piece جو ہیں ان کے بارے میں detail میں گفتگو کریں گے لیکن میں اس سے پہلے کہ آپ سے اجازت لوں میں چاہوں گا کہ آج جو کچھ ہم نے lecture میں دیکھا ہے اسے ایک بار ہم review کر لیں اس کو summarize کر رہے ہیں تاکہ باتیں ذرا ذہن نشین ہو جائیں آج کے lecture میں ہم نے project management پہ اپنی گفتگو جاری رکھی تھی جو پچھلی lecture میں ہم نے شروع کی تھی اور اس میں ہم نے چند چیزوں کے بارے میں ذرا detail سے بات کی آج جو main جو issue تھا ہمارا وہ ہمارا people سے related issue تھا اسی issue پہ ہم نے پچھلی لیکچر میں بھی کافی detail میں گفتگو کی تھی اور میں نے آج تقریباً زیادہ تا time people اور ان کی coordination کے بارے میں team کی coordination کے بارے میں بات کی کیونکہ یہ شاید سب سے important factor ہے کسی بھی project کی success یا failure میں لوگوں میں ہم نے team leads کے بارے میں بات کی پچھلی لیکچر میں بھی ہم نے کچھ اس چیز کا ذکر کیا تھا کہ team leads میں کیا کیا خصوصیت ہونی چاہیئے اور اس میں ہم نے وائنبرگ اور ڈی مارکو ان دونوں کے ہم نے جو انہوں نے اپنی characteristics بیان کی ہیں team lead کے بارے میں انہیں ہم نے دیکھا تھا دوسرا جو آج ہماری جو main discussion رہی ہے وہ اس چیز پہ رہی ہے کہ لوگوں کی coordination and communication جو ہے وہ is a very important factor in a team اور اس کو کیسے آپ محدود رکھیں اور کیسے اسے آپ open رکھیں تو آپ کو اس کو openness کی بھی ضرورت ہے لیکن آپ کو اس کو at the same time اس کو control کرنے کی بھی ضرورت ہے اس سلسلے میں ہم نے تین طرح کے team structures کا ذکر کیا تھا پہلا structure ڈی ڈی democratic decentralized دوسرا structure c ڈی جس کو ہم نے کہا controlled decentralized اور تیسرا structure c ڈی جس کو کہا تھا کہ controlled centralized structure ایسے problem جس میں r ڈی ذرا زیادہ factor ہو اس میں ڈی ڈی قسم کی organization زیادہ useful ہوتی ہے کیونکہ ایسے problems میں research کے element زیادہ ہوتا ہے تو لوگ زیادہ open طریقے سے گفتگو کر سکتے ہیں اور problems کو solve کر سکتے ہیں innovative طریقوں سے اور ایسے problems جو relatively speaking اتنے complex نہ ہو اور زیادہ تر well understood domains سے جن کا تعلق ہو ان کو بہتر performance لینے کے لیے بہتر progress لینے کے لیے cc قسم کی organizations جو ہیں وہ جیدہ بہتر ہوتی ہیں اسے سلسلے میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ communication کا تعلق group size سے بہت گہرا ہوتا ہے جتنے بڑا group ہوگا اتنی communication بڑے گی اور جتنی communication بڑے گی اتنی آپ کی productivity آہستہ آہستہ کم ہوتی جائے گی تو اس چیز میں اس چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ آپ کا group size بہت بڑا نہ ہو جائے اور اگر آپ large teams کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ اس کو centralized یا controlled طریقے سے آپ ان کو چیزوں کو کرنے کی کوشش کریں اور اگر group چھوٹے ہیں تو شاید اس میں democratic طریقے سے بھی کام چل سکے اس کے بعد ہم نے coordination کی مختلف باتیں دیکھی تھی اور coordination میں ہم نے یہ چیز دیکھی تھی جو crawl کا جو analysis اور اس کی study جو ہم نے اس کا جائزہ لیا تھا basically اس میں پانچ طرح کی چیزیں ہم نے دیکھی تھی ایک تو impersonal level پہ formal coordination کی techniques ہیں پھر interpersonal level پہ formal coordination کی approaches ہیں پھر informal level پہ interpersonal level پہ formal coordination کی approaches ہیں اور اس کے بعد ہماری electronic ہیں اور پھر ہماری group level پہ informal قسم کی discussions ہیں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ یہ سب چیزوں کی ایک کافی value ہے پورے system میں اور ان کو اچھے طریقے سے ایک delicate mix کے ساتھ use کرنا ضروری ہے لیکن جو informal طریقے ہیں ان میں اکثر جو ہے آپ کا جو interpersonal خاص طور پہ جو چیزیں جو ہیں اس میں ان فارمل طریقوں سے کام زیادہ آسانی سے اور زیادہ بہتر طریقے سے چل جاتا ہے لیکن آپ کو کیونکہ project چلانا ہے آپ کو اس کو properly control بھی کرنا ہے تو بہرحال جو formal coordination جو ہے اس کی بھی اپنی جگہ پہ نہایت اہمیت ہے اس کے بعد ہم نے product کے بارے میں گفتگو کی جو ہمارا دوسرا پی تھا فور پیز میں سے product پہ ہم نے زیادہ گفتگو نہیں کی اور نہ ہی ہم کریں گے کیونکہ پچھلا تقریباً سارا course products related issues پہ محیط تھا اگلے lecture میں انشاءاللہ اگلے پی یعنی کے process اور project پہ ہم detail میں گفتگو کریں گے اگلے lecture تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیجئے خدا حافظ اور اسلام ملیکم